راولپنڈی رنگ روڈ انتظامیہ کے جانب سے دس اکنومک زونز کا اپروول دے دیا گیا ہے اسلام علیکم، دیس اس محمد داؤت فرم راسٹ ڈاٹ کوم آج میں آپ سے راولپنڈی رنگ روڈ کی ریسنٹی اپڈیٹ شیئر کروں گا نو ڈاوٹ اس سے نہ صرف پرنس سٹی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکہ کافی پرائیویٹ سوسائٹیز کو بھی بینفٹ ملے گا سب سے پہلے اس پروجیکٹ کے بیگراؤنڈ کے حوالے سے ذکر کرتے چلے جس کو پاکستان مسلم لیٹ نون کے دور میں آکے تمام اکنومکل زونز نے ہٹا دیا گیا تھا جسے پی ٹی اے کی گورنڈ نے آکے اس کو اس کے اوریجنل نزائن میں اپروف کیا کچھ عرصہ پہلے آر ڈی اے کے ملازمین نے راولپنڈی اور اسلامباد چیمبر کے آفیسرز کے ساتھ ملقات کی اور اس ملقات میں راولپنڈی رنگ روڈ اور تمام اکنومکل زونز کی ڈوارہ سے ڈیویلپمنٹ پر بات چیت ہوئی اور ایک متفق فیصلہ بھی تیپ آیا 38 کلومیٹر اس لانگ روڈ اکنومک زون کی مد میں پارک، سکول، کالیج، کمرشل، میڈیکل سینٹر کی تعمیر کی جائے گی لینڈ اور ایریے کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا چلو تو پنجاب گبھر نے 30,000 اکڑ کی لینڈ اس لانگ روڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہے اس میگا ڈیویلپمنٹ سے نیئر بائی سپسائیٹیز کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی روڈ سے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہوگی اور آپ کو ایک اور بات سے بھی اگاہ کرتا چلو کہ اسلامباد اور راولپنڈی جیمبر بھی اس روڈ کے لیے اپنی انویسمنٹ کرے گا رڈی کے چیرمین تارک مرتضی صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ رنگ روڈ کے بلکل ساتھ 10 ملٹی سٹوریز بیلڈنگ بھی بنائی جائیں گی جو کہ سمارٹ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوں گی اور رنگ روڈ کے دونوں طرف سرویس روڈ بھی بنائی جائے گی کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا چلو تو راولپنڈی رنگ روڈ پر کام جو ہے اکٹوبر کے انڈ میں سٹارٹ کر دیا جائے گا اور پی ٹی اے کے چیرمین امران خان صاحب نے اس کی ڈیویلپنٹ کے لیے چار بلین کا بجٹ جو ہے آر ڈی اے کو دے چکے فورچنیٹلی ایک ڈیو ون دس کانٹریکٹ فور ٹویٹی ٹو میلینز اور اپریل میں اس پروجیکٹ پر کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا تھا تھلیہ انٹرچینج کے مقام سے مگر کچھ پولیٹیکل سنہریو کی وجہ سے اس پروجیکٹ کا کام جو ہے روک دیا گیا تھا مگر انشاءاللہ اس مند کے انڈ میں اس پروجیکٹ کا کام دبارے سے سٹارٹ کر دیا جائے گا اور آپ اس بات کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے سٹارٹ ہونے سے اس کی نیر بائی سوسائٹیز کو کافی فائدہ ہوگا جیسا کہ نوہا سیٹی، روڑن انکلیف، کیپٹل سمارٹ سیٹی اور ٹیپ سیٹی یہاں کی سوسائٹیز کو فائدہ بھی ہوگا اور یہاں کے ریٹس میں بھی اضافہ دکھا جائے گا کیونکہ جن بھی سوسائٹیز کے میں نے ابھی تک نام لیا ہے ان میں سے کوئی بھی سوسائٹیز ابھی تک ایسی نہیں ہے جس کے نیو ریٹس آناؤنس ہوئے ہو آپ ان تمام سوسائٹیز کے ریزیڈنچل میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور کمرشل میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے آپ کی بہتری نیتمائی کے لیے 24-7 ویلے مجھے